جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حسین ایم انفو ٹی وی ناظرین لالا عثمان کی موت پر عمران خان کی دعا چلو پریم منشٹر کو اب تو یاد آیا کہ ان کی سلطنت میں کوئی مر گیا ہے اب اس کی تیزیت کی جائے ناظرین میں امین کرتا ہوں کہ میری یہ پوسٹ اس نویت کے آخری پوسٹ ہو خدا نہ کرے کہ ہمیں دوبارہ اس موضوع پر بولنا پڑے خدا نہ کرے کہ پھر کبھی ایسا سانیاں ہو اب تو دل میں بھی درد کی مزید گجائش نہیں رہی اور نہ ہی مزید غموں اور آنسوں کو سمونے کی طاقت بچی ہے خیر دعا یہی ہے کہ خدا نہ کرے کہ پھر کبھی ایسا ہو ناظرین موسم کی آنڈیاں چلتی ہیں تو کئی لالا عثمان جیسے چراغ گل ہو جاتے ہیں لیکن ان کے گل ہو جانے پر بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن رہتے ہیں جانے والی ہستیاں اس جہاں سے چلی جاتی ہیں لیکن اپنے پیچھے محبتوں اور اپنیتوں کا پیش بہا قیمتی سروایہ چھوڑ جاتی ہے کہ انہیں اگر فرموش کوئی کرنا بھی چاہے تو فراموش نہیں کر سکتا لالا تمہارے خون سے انقلاب آئے گا لالا عثمان ایک زندہ دیل انسان تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی قوم کی محبت اور عقیدت میں گزاری لالا عثمان کی اگر نجی زندگی پر روشنی راری جائے تو انسان کے رانگٹے کڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح جسمانی اور ذہنی عزیتیں جھیلیں اور قوم کی سرخروج چاہی ان کی تڑپ مثالی تھی ان کی جد و جہد مثالی تھی ناظرین دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی لاحد کو تا قائمت منور فرمائے عبران خان نے بھی عثمان کاکڑ کی شہادت پر گہرے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک عظیم اور بہادر لیڈر تھے انہوں نے ہر وقت ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی اللہ تعالی عثمان کاکڑ کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے ناظرین سبی نے کومنٹس میں لکھنا ہے آمین